نیکشن آئین نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبرال اقرائمانی جوتری عادیتی سندھیا سے جوڑی بڑی خبر آ رہی ہے مدی پردیش کی سیاست سے دراصل مدی پردیش میں جس طریقے سے جوتری عادیتی سندھیا کو لے کر تمام چرچائیں ہو رہی ہے اور راجنیتی کا روپ سے دیکھا جائے تو اس کو کہیں کہیں کئی بڑے مددوں سے جو ہے وہ جوڑ کر کے دیکھا جا رہا ہے لیکن آج جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دراصل وہ اس سے الگ ہے آپ کو بتایا کہ جوتری عادیت سندھیا راج گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وجہ سے جنتہ کے بیچے ایک بہتر پکڑ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی اور اسی وجہ سے لگتار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تصویریں سامنے آئی ہیں جو خبریں سامنے آئی ہیں اس کو لے کر کہ اب ترہ ترہ کی باتیں جو کی جاری ہے اور بھی پکش جو ہے وہ حملہ نظر آ رہا ہے دراصل ہوا کیا ہے آپ کو میں بتا دوں ہوا ایسا کہ جوتری عادیت سندھیا جب منج پر پہنچتے ہیں تو ان کے پیر چھوے جاتے ہیں ان کو آدھر دیا جاتا ہے بہت زیادہ تو جس کو لے کر کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں کہیں راجنی تک روپ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا صدیت طور پر صرف یہی نظر آتا ہے کیونکہ وہ راج گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وجہ سے کہیں 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 ان کے پڑتی جو شد ہے وہ نظر آتی لیکن کیا اس سے یہ بھی مانا جانا چاہیے کہ بی جے پی کی نتاؤں کا اس طریقے کا جو ان کے ساتھ ویہوار نظر آیا کیا اس کا صیحہ طور پر مطلب یہ ہے کہ بی جے پی میں کہیں 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 قد جو ہے وہ جیترادیت سندھیا کا بڑھا ہے اور اس وجہ سے تمام نیتہ جو ہے ان سے خوف کھاتے یا پھر ان کا آدھر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں تو فیلحال اس خبر کو لے کر کے ایک راج نے تھی کہ جو بھوچال ہے مدی پردیش میں تو ضرور دیکھنے کو مند رہا ہے لیکن ابھی تک خود جیترادیت سندھیا نے اس پورے معاملے کو لے کر کے اپنا پکش جو ہے وہ نہیں رکھا ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ مدی پردیش میں راج گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کو جو ہے اس طریقے کا آدھر مان سمان جو ہے وہ دیا جاتا ہے کیونکہ ابھی بھی جنتا جو ہے ان سے اس طریقے سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے اس کے ساتھ بی جے پی میں سی ایم پت کو لے کر کے بھی ان کے نام کی چرچہ ہیں جو اس وقت تیز ہو رہی ہے اور اس سے پورے معاملے کو لے کر کے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لیے نکشنین نیوز کو دھنیواز